ریڈیو کے جی ایم یو گونج ایٹی نائن پوائنٹ سکس ایف ایم لالچند فلک نے کیا خوب کہا ہے کہ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی علفت علفت کہتے ہیں محبت لو پیار دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی علفت میری مٹی سے بھی خوشبوے وفا آئے گی نمسکار آپ سنائے ریڈیو کے جی ایم یو گونج اور میرا نام ہے ونیہ کعویان جلی آپ جیسا کہ جانتے ہیں ہمارا ایسا پروگرام ہے جہاں پر ہم کعویوں کو انوائٹ کرتے ہیں کعویرس کی دھارہ بہتی ہے اور اس میں سراؤور ہو کر ہم کعویپاٹ کا آنند لیتے ہیں اور ایسے ہی آج کی بھی ہماری محفل سچ چکی ہے اور اس محفل میں جو کعویرس کو پروہت کرنے کے لیے تمام کعوی جو ہمارے بیچ موجود ہیں ان کا پرشے دینے کے لیے فلال تو میں سب سے پہلے سواگت کرتا ہوں ہمارے بیچ موجود ہیں جو کہ ہمارے ساتھ ہمیشہ سنچالن کے روپ میں اس کعویپاٹ کو سنچالت کرتے ہیں اور ہمارے بیچ ہمیشہ موجود رہتے ہیں آج ہمارا دوسرا اپیسوڈ ہے اور اس اپیسوڈ میں بھی ہمارے بیچ موجود ہیں سب سے پہلے تو سر آپ کا بہت بہت سواگت کرتے ہیں بہت بہت شکار بینہ جی اور میں اپنے شتاؤں کو یہ دھنیواد اس لیے بھی دینا چاہوں گا کہ شتاؤں کا ریاکشن چور دست ہے ایکشن سے زیادہ یہ ایکشن ہے تو ان تک میں آپ کے مادیم سے آپ کے چینل 89.6 کے جی میں گونچ کے مادیم سے اپنا دھنیواد بھی پرساریت کرنا چاہوں گا اور آئیے اس کا رکم کو آپ کے مادیم سے آگے لے چلتے ہیں بہت بہت سواگت کے ساتھ میں جاتا ہوں سر کہ جتنے بھی ہمارے کوئی مہود ہیں بیچ میں ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں کا بھی پارٹ کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کا پرچ ہے آپ کروائیں تو زیادہ بہتر رہے گا نہیں کیوں نہیں یہ کہای ہو گیا ہے کہ جیسے میں پچھلے اپسوڈ میں نے کہا تھا کہ جہاں نہ پہنچے روی وہاں پہنچے کوئی اور کوئی کی کوئیتہ کے کیا کہنے کسی نے کہا کہ ویوگی ہوگا پہلا کوئی آہ سے اپ جا ہوگا گان نکل کر آنکھوں سے چپ چاپ بنی ہوگی کوئیتہ آج انجان اور اس کوئیتہ کو آج ہم پچھتروی ورشگاٹ جو دیش کی ستندرتہ کی ورشگاٹ ہے اس پر بڑے جوشو خروس سے بنا رہے ہیں اس کے سانت میں میں پرچے کرانا چاہوں گا ہمارے بیچ جو آج ہمارے کوئی موجود ہیں ہمارے بیچ موجود ہیں وامبے سے بتا رہے ہوئے وشیس روپ سے اس کا رکم کے لیے شیر راجش شواستو جی جن کا فلموں میں کافی گیت اور کافی کوئیتائیں ان کی اپنی فلمیں ہیں پروڈکشن ہاؤس ہے اور وہ کتابوں کو پروڈیوز کتابوں کو لکھتے بھی ہیں چھاپتے بھی ہیں ان کا سواگت ہم کرتے ہیں راجش جی کا اس کا رکمش ہوتا ہوں دوسری کڑی میں ہم سواگت کرنا چاہیں گے ویپن شرما جی کا اور مجھے کی بات ہے کہ ویپن شرما جی بھی آج کافی دور سے لکھنوں میں صرف اس لیے آیا ہے کہ یوں کہا گیا ہے کہ مسکرائیے آپ لکھنوں میں ہیں تو اس مسکرہت کو آنند لینے کے لیے ویپن شرما جی کازگنج نامک جگہ سے ہمارے پاس آئے ہیں کازگنج تلسی کا وہ اس تھان جہاں پر سورو نام کا پویتر ساغر ہے ہم انہوں کا سواگت کرتے ہیں شوتا ہوں آپ کی طرف سے اور آپ سے یہ بھی نیویدن کریں گے کہ آئیے سواگت کریں سائت سنگیت اور کلا جسے ہم کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر سرلہ شرما جی کا جو نہ صرف ایک اچھی ساہیت کہا رہا ہے نہ صرف ایک اچھی سنگیت کی دھنی ہے اور کلا کا کیا کہنا یعنی ان کے اندر کے سنگیت کہ میں تعریف کروں گا تو ان کے اندر کا کلاکار ناراج ہو جائے گا اگر میں نے کلاکار کو زیادہ تعریف کر دیا تو ان کے اندر کا جو گیت ہے وہ ناراج ہو جائے گا تو ہم اس چکر میں ہم پڑے ہی کیوں شوتاؤں ہم کیوں نہ اس کو قویتہ کی طرف لے جائے اور وپن جی کی اور گونج کی ادی انمت ہو شوتاؤں کی انمت ہو تو آئیے ہم قویتہ کے پہلے پائیدان پہ اپنے چرن کمل رکھتے ہیں شوتاؤں تیار ہو جائیے میں بولانا چاہوں گا ہمارے بیچ دوہوں کے دھنی اور مکت چندوں کے دھنی ایک ایسے قوی کو جو آپ کو تو قویتہ کے ایک ایک وچھتر واتہ ورن میں لے چلے گا میں انروت کروں گا نیویدن کروں گا آشاء کروں گا ڈاکٹر ارشی راجش شوہستو جی جو ہمارے بیچ موجود ہیں کہ وہ کرپیا آئیں اور آپ سے مخاطب ہو راجش شوہستو جی نمشکار سورتاؤں گونج آپ لوگ سن رہے ہیں اور میں لکی ہوں کہ میں گونج پہ آیا ہوں آپ لوگ کو سنانے کے لیے 89.6 FM پہ ہم لوگ موجود ہیں ایک دوسرے کے ساتھ آئیے میں آپ کو آجادی کی پریبھاشہ بتاتا ہوں آجادی کی 75 برس گھانٹ ہے تو بات تو آجادی سے ہی ہونی چاہیے اور میں بتاتا ہوں کہ تم اگر آجاد ہو کی نہیں جتے سورتہ لوگ بیٹھے ہیں جہان دیجئے گا کہ آپ آجاد ہیں یا نہیں یہ میری قویتہ کے بعد آپ لوگ اپنی ریٹنگ خود کریے گا تم آجاد نہیں ہو تم آجاد نہیں ہو اگر تمہیں سیر کو پنجڑے میں دیکھنا اچھا لگتا ہے کیا بات ہے تم آجاد نہیں ہو اگر تمہیں سیر کو پنجڑے میں دیکھنا اچھا لگتا ہے گوریہ کو اڑتے دیکھنا تمہیں پسند نہیں گوریہ کو اڑتے دیکھنا تمہیں پسند نہیں سمندر کے کنارے خود کے بنائے گھراندے کو لہروں سے مٹتے دیکھ کر اداس ہو جاتے ہو تم دورتے نہیں ہو آساؤں کے پیچھے تم دورتے نہیں ہو آساؤں کے پیچھے اور سپنوں کو لے کر سوتے نہیں ہو تم دورتے نہیں ہو آساؤں کے پیچھے اور سپنوں کو لے کر سوتے نہیں ہو تم آجاد نہیں ہو تم ہر اس چیز سے ٹکراتے نہیں ہو جو تمہیں توڑنا چاہتی ہے تم ہارتے ہو تب بھی چیکتے نہیں ہو تم ہارتے ہو تب بھی چیکتے نہیں ہو تمہارے ہاتھ ہوا میں لہراتے نہیں ہیں اور تم مٹھیا اتنی کس کے نہیں بھیجتے کہ تمہارے گلے کی نصے تن نہ جائیں تم آزاد نہیں ہو کیا چترن ہے رجیش ہے بہت سندر تم کھانا بہت سلیکے سے کھاتے ہو اپنے پریم کو پریم کرنے سے کتراتے ہو تم اپنے باس کے چہرے پر مسکان آنے تک مسکراتے نہیں ہو تم اپنے باس کے چہرے پر مسکان آنے تک مسکراتے نہیں ہو تم آزاد نہیں ہو تم اپنی ماں کے آنسو انسنا کر دیتے ہو تم اپنے ماں کے آنسو انسنا کر دیتے ہو مندر میں پراتنہ نہیں کرتے اپنی چپلوں میں کھوئے رہتے ہو تم راکٹ کے دھوئے کو آسمان میں دیر تک دور تک نہیں دیکھتے تمہیں ٹینک توب گن اور گولوں سے ڈر لگتا ہے تم سینکوں کی بوٹوں کی آواز میں بجے گیت نہیں سن پاتے تم آجاد نہیں ہو بہت بڑیا بہت شاندار تم آجاد نہیں ہو تمہیں راشت ویرودیوں کی باتوں سے گصہ نہیں آتا تم آتنکیوں کی موت پر خوشی نہیں منا سکتے تمہیں مسجد کی آجان اور مندر کی گھنٹیوں میں انتر سنائی دیتا ہے تمہارا جھنڈا دیکھ کر چھاتی نہیں پھولتی تم سر نہیں جھکاتے تمہارا سر نہیں جھکتا چتاؤں پر مجاروں پر جہاں صحیح سویا ہے تمہیں ایک سوطل تردیش کے ناغرک تو ہو سکتے ہو پر تم آجاد نہیں ہو تم آجاد نہیں ہو آجادی کی ایک نئی پریواشہ لیکن اس کے پہلے کہ میں آپ کی اس قویتہ پر اپنی سو مطلی ٹپڑی کروں میں چاہوں گا کہ آپ جس طریقے سے اپنی بات کو کہتے ہیں جس طریقے سے آپ دوہوں کے رس میں گھول کر کے شرطاؤں تک اپنی بات پہنچاتے ہیں کچھ دوہے ہو جائے تو وہ جو کاروں میں گھوم رہے ہیں نا وہ شاید کہیں بھائے اپنی گاڑی لگا کر آپ کو سنیں کہ یہ مکہ ہمارے ایٹی نائن پرنٹ سکس کی گونچ کے شروطاؤ ہم لے آ رہے ہیں دوہوں کی ایک چھڑی راجیش چی کے مخاروز سے بات کارگل سے ہی شروع کرتے ہیں بھیجا تھا مانے جسے بھیجا تھا مانے جسے خود باہوں میں بھیچ گولی کھا کر سو گیا وہ آنکھوں کے بیچ گولی کھا کر سو گیا وہ آنکھوں کے بیچ اور ٹائگر ہل پر چڑ گئے لومڑ گد سیار تب وہ فورسوں نے کیا ان پر تیبر پرہار اور کھائی کھندک میں بھرے بھارت ماں کے ویر مر مر کر چوٹی چڑھے دیا ستر کو چیر مر مر کر چوٹی چڑھے دیا ستر کو چیر اور دیگن بھاگا چھوڑ کر کہ گھاٹی گلوان جب اس کی چھاتی چڑھے بھارت کے بلوان بہت اچھا ہے اور تھوڑا سا میرا پریے وشہ رہا ہے گوریہ تو اگر آدھے شوڑ نہیں نہیں بالکل آپ بہت پیار سے سنا رہے ہیں گوریہ کو بھی سنیں گے چڑیوں کی بات کر لیں سواگت ہے اور گوریہ پہ کچھ دوہے آپ کو سناتے ہیں گوریہ کے گلے میں گوریہ کے گلے میں اٹھکی جیسے کیل گوریہ کے گلے میں اٹھکی جیسے کیل جب سے اس کا گھوشلا دیکھ گئی ہے چیل اور میرے گھر کی الگنی آج کے نئے سروطہوں کو میں بتا دوں کہ جو آنگن میں کپڑا سکھانے کے لیے ہم لوگ بانتے ہیں میرے گھر کی الگنی پرچڑیا کا واس میرے گھر کی الگنی پرچڑیا کا واس اس کو بھی گھر مل گیا مجھ کو بھی آکاس اس کو بھی گھر مل گیا اس کو بھی آکاس اور آتی ہے آتی ہے گھر پر میرے آتی ہے گھر پر میرے تجکر سارا مان آتی ہے گھر پر میرے تجکر سارا مان اور کوئل سے پیارا مجھے گھر رہیہ کا گان کوئل سے پیارا مجھے گھر رہیہ کا گان اور لاسٹ ایک دوہا چڑیا پر آتی ہے گھر پر میرے تجکر سارا مان کوئل سے پیارا مجھے گھر رہیہ کا گان اور میں نے سپنوں کو دیا میں نے سپنوں کو دیا ایک نیا آیام میں نے سپنوں کو دیا ایک نیا آیام آسمان کو لکھ دیا گھر رہیہ کے نام آسمان کو لکھ دیا گھر رہیہ کے نام اور میں چاہتا ہوں کہ اگر آدیش ہو اکھلیش جی تو ہمارے یوہ سروتہ سن رہے ہیں ایٹی نائن پوائنٹ سکس ایف ایم پر ایک دو دوہے آپ پر یوہوں کو جرور دیں یا آپ سرم یوہ ہیں اور یہ دن ہی جائیں گے تو شاید ہمارے شتاؤں کے ساتھ انیائی بھی ہوگا تو میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں یوہ لوگ خاص طور سے دھیان دیجئے یہ میرا سندیس ہے دیس کا سندیس ہے ڈاکٹر اکلیش مصرہ کی اور سے میں یہ سندیس دے رہا ہوں اور کونج ریڈیو ایف ایم کے اور سے میں یہ سندیس دے رہا ہوں جو چاہو بن جاؤگے جو چاہو بن جاؤگے رکھ من میں وشواس جو چاہو بن جاؤگے رکھ من میں وشواس تیری اونچی سوچ سے نیچہ ہے آکاس تیری اونچی سوچ سے نیچہ ہے آکاس اور اگر آپ کو سنگھرس کرنا پڑا رہا ہے محنت کرنا پڑا رہا ہے آپ کے کام نہیں ہو رہا ہے تو یہ دعا یاد رکھئے گا دوستو سنگھرسوں کی دھوپ ہے سنگھرسوں کی دھوپ ہے جو چاندی کا چھتر سنگھرسوں کی دھوپ ہے جو چاندی کا چھتر اور بھاگے لچمی ہے کھڑی یتر تتر سروتر بہت شاندار آپ سن رہے تھے راجیش جی کو راجیش جی نے بات شروع کی اپنی پجرے سے بات شروع کی اپنے آجادی کی پریباشاں سے جب انہوں نے یہ کہا کی پجرے میں بند شیر کو آپ اگر دیکھ کر آپ کو خوشی ملتی ہے تو آپ آجاد نہیں ہے آجادی کی ایک نئی بھریباشا بات آپ لے کر گوڑیہ تک گئے تو آئیے گوڑیہ اور اس پجرے کو ملا کر کے دیکھتے ہیں کہ سائد کی کیا کہتا ہے گوڑ سامیت ازاز نے لکھا پرادھین سپنے سکھ نہ ہی جو وقتی پرادھین ہوتا ہے اسے سپن میں بھی کوئی سکھ نہیں ملتا ہے یہ ایک تنتر واقع ہے اور پھر کسی کوئی نے بڑی اچھی بات لکھی کہ ہم پنچھی ان مکت گگن کے پنجر بدھنگاہ پائیں گے کرکتیلیوں سے ٹکرا کر پلکت پنکھ ٹوٹ جائیں گے ہم بہت آجل پینے والے مر جائیں گے بھوکے پیاسے کہیں پھلی ہے کنک کٹکٹی بوری کنک کٹوری کی میدا سے نیر نہ دو چاہے ٹہنی پر آشے چھن بھن کر ڈالو لیکن پنکھ دیئے ہیں تو کنچت اڑھار میں بھگنے ڈالو یہ تھا سار راجیش جی کے اس کعبے پارکار شو ہوتا ہوں اور آپ سن رہے ہیں 89.6 کے جیمو گونچ پروگرام میں قویتہ کی گونچ آجادی کے 75 ورش کٹ پر اور اس سلسلے میں منائے جا رہے پروگرام میں ہم آپ کے لئے لے آئے ہیں قویتہ دنجلی 75 قویتہوں کا ایک گلدستہ اور آئین گلدستہ میں بینہ جی ایک اور فول کیوں نے جوڑ دیا جائے اور فول اتنا سندر فول اتنا پیارا فول اتنا سمدر فول جس کا نام ہے ڈاکٹر سرلا شرما ڈاکٹر سب ایک سوال آپ سے پوچھ رہے دیا پنواتی دیں کہ آپ تو اچھی خاصی ماشاءاللہ سنگیتک کیا ہے آپ کا گاہین بھی ہم نے کافی سنا ہے یہ قویتہ کہاں سے آگئی سب سے پہلے تو میں سب ہی کو نمشکار کرنا چاہتی ہوں اور 89.6 FM KG امیو گونج کو بہت بہت دھنیوا دینا چاہتی ہوں جو انہوں نے پچہترویں امرت مہت سو کے اپلکش میں مجھے بھی یاد کیا اور اب آپ کے سوال کا میں جواب دے دوں یہ تو میں نہیں بتا سکتی کہ کب سے مجھے قویتہ لکھنا آیا پر جب سے میں نے آگ کھولا ہے شاید تب سے میں لکھ رہی ہوں تو یہ میرے خون میں ہی تھا میں یہ کہہ سکتی ہوں تو خون کی تو کبیتہ آج کے دن کی تو مہاں یہی ہے بھلے ہی خون کے کبیتہ کا رنگ لال نہ ہو بھلے ہی خون کے لکھی کبیتہ کا رنگ گلاوی ہو بھلے ہی کیسریہ ہو بھلے ہی ہرا ہو بھلے ہی سفید ہو آئیے ہم آپ کو آمنتد کرتے ہیں گونج کے اس پروگرام میں اپنے شہتاؤں کے سامنے انمتی دیں ہمیں آدیش تیں کہ ہم آمنتد کر سکے سرلہ شروع جی کو بہت بہت ساغت بہت بہت ساغت جی بہت بہت دھنواد تو مطروں جیسا کہ ہم لوگ آزادی کا 75 امرت مہت سو منا رہے ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ منا پا رہے ہیں تو میں پہلی چار پنگتیاں ان کو سمرپت کرنا چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے نت پرت کی وندنہ میں ان لوگوں کو ضرور شامل کریں سنیے گا ہمارے واسطے سکھ چین جو اپنا گواتے ہیں ہمارے واسطے سکھ چین جو اپنا گواتے ہیں کہ خود راتوں کو آنکھوں میں بسا ہم کو سلاتے ہیں کرو نت وندنا ان کی کی گاؤ گیت ان کے ہی کرو نت وندنا ان کی کی گاؤ گیت ان کے ہی بجھا کر پرانوں کی لو راشت دیپک جو جلاتے ہیں بجھا کر پرانوں کی لو راشت دیپک جو جلاتے ہیں اور یہ جو ہمارے سینک ہوتے ہیں ڈاک صاحب یہ کیسے ہوتے ہیں میں ان کا بھی چترن کرنا چاہتی ہوں سنیے گا ہے جب تک شوانس رڑ میں خون کی ایک ایک بوند دیتے ہیں ہے جب تک شوانس رڑ میں خون کی ایک ایک بوند دیتے ہیں بطن کے واسطے رڑ باکورے رڑ گونج دیتے ہیں بجھا جلا کر رودر پہراتے تیرنگا شترگڑ میں یا جگا کر رودر پہراتے تیرنگا شترگڑ میں یا تیرنگے میں لپٹ کر وہ تیرنگا چوم دیتے ہیں تیرنگے میں لپٹ کر وہ تیرنگا چوم دیتے ہیں اور ہمارے جو دیش کے سینک ہوتے ہیں جب وہ اپنی پرارتنا کرتے ہیں جب وہ اپنی وندنا کرتے ہیں تو ان کی پرارتنا ان کی وندناوں میں ہمارے یہاں کے یواؤں کے کیا شامل ہوتا ہے وہ میں ایک قویتہ کے مادھیم سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں سونے گا ہے صدانند ستتا دھاری سر ویشور نوطن بل بھر دو ہے صدانند ستتا دھاری سر ویشور نوطن بل بھر دو ہے وید ویشڑوں شیوتر پوراری پرمیشور شکتی پربل کر دو ہے اکشت ویر اکش مالی اچلے شور وکش اوپل کر دو ہے ویڑا پاڑی مہا شویتہ واری میں اوج اٹل بھر دو ہے ویڑا پاڑی مہا شویتہ واری میں اوج اٹل بھر دو ہے کال ہمیں دو بھال کی بن بکرال یورپ کا مان حرے ہے کال ہمیں دو بھال کی بن بکرال یورپ کا مان حرے اور وہ کیا مانگتا ہے سنیے گا سواگت ہے کیہے مہاکال مستق پر شوڑت تلک لگا سندھان کریں پھر ویر شیوارانا پرطاپ منگل پانڈے کا دھیان کریں ارو بھگت سنگ چند شیکھر کے بلیدانوں کا گڑگان کریں اور چمکی جو سن ستاون میں اس چندرہاس کا بکھان کریں چمکی جو سن ستاون میں اس چندرہاس کا بکھان کریں اور پھر کود پڑے سمرانگڑ میں اسی اریشوڑی ترس پان کریں اور کرترا ہی مام یہ شتروی بھارت ماتا کا جائی گان کریں کرترا ہی مام یہ شتروی بھارت ماتا کا جائی گان کریں اور ہم سب جو بلیدانی ہوتے ہیں وہ مانگتے ہیں کہ ہم رن میں جائیں تو ہم اپنے پران دوائیں پر ایک سینک اور بھی کیا چیز مانگتا ہے انتیم بند میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں سنیے گا کہ ہے ردر بجر سی دو چھاتی ہے ردر بجر سی دو چھاتی ہم وار سبھی سہ جائیں گے اور چاہے جیوہ بھی کٹ جائیں بھارت جائے گا تھا گائیں گے اور جب تک ہے شواس لڑیں گے ہم شترو گڑھ میں گھس جائیں گے اور چن چن کریاں تو ماریں گے یارن میں ہی مر جائیں گے اور چن چن کریاں تو ماریں گے یارن میں ہی مر جائیں گے اور کیا مانگتا ہے دیکھئے گا کہ چن چن کریاں تو ماریں گے یارن میں ہی مر جائیں گے اور مر کے بھی ترنگا نہ چھوٹے مر کے بھی ترنگا نہ چھوٹے اری چاہے جتنا ویدھان کرے اور کرترا ہی مام یہ شتر بھی بھارت ماتا کا جیگان کرے کرترا ہی مام یہ شتر بھی بھارت ماتا کا جیگان کرے شتر بھی بھارت ماتا کا جیگان کرے بہت چاندار بہت 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 بڑھیا یہ تھی پہلے پایدان پہ سنائے گی کویتہ پہلا پایدان میں اس لئے کہہ رہا ہوں مینہ جی کہ دیش بھکت کے اس ماحول میں جیون کے کئی اور پہلو بھی ہیں جن کو ہم جینا چاہتے ہیں ہم کویتہ میں دیش بھکت کے علاوہ اس کے شنگار رس اس کے ویوگ رس اس کے ویر رس اس کے رود رس اس کے ویبست رس ہم کئی رسوں کو جینا چاہتے ہیں اور کویتہ یدی ایک طرفہ ہو جائے گی تو کہیں نہ کہیں یہ کویتہ کے ساتھ ہمارے پیارے شوتاؤں کے ساتھ اور اس ایٹی نائن پوائنٹ سکس گونچ چینل کے ساتھ یہ اچت نہیں ہوگا تو آئیے میں آپ سے انروز کرنا ہوں ڈاک صاحب کہ یدی آپ ہمیں گزل کی طرف تھوڑی سی لے چلیں تو کیسا رہ گا جب ہم دیکھیں کہ گزل میں کہاں تک اُبھر کر وہ بھاؤنائیں آتی ہیں جو عام آدمی جو وہ آدمی جس کی باتیں بھی کر رہے تھے جو ہمارے شوتاؤں ہیں گزل کا آنند کس طرح سے لیتے ہیں ایک پیارے سی گزل کے لیے میں آمنتیت کرتا ہوں سرلا جی کو جی ڈاک صاحب آپ نے مجھے آدیشت کیا ہے تو بلکل میں اپنے شوتاؤں کو ایک میری پسند کی میں گزل آپ کے چینل کے مادھیم سے سنانا چاہتی ہوں شوتاؤں سنیے گا بہت ہی خوبصورت گزل ہے یہ تماشا خود سری بازار مت بن تماشا خود سری بازار مت بن تماشا خود سری بازار مت بن محبت کر مگر بیمار مت بن محبت کر مگر بیمار مت بن بہت شکریہ اور سنیں گا اس کا شیر سنجولے شام کی رنگینیوں کو سنجولے شام کی رنگینیوں کو سنجولے شام کی رنگینیوں کو سویرے کادو کی اخبار مت بن سویرے کادو کی اخبار مت بن بہت بہت شکریہ ایک شبد ہے رہبار اس کا مطلب ہوتا ہے پتھ پردرشک سنیے گا اگر رہبائی نہیں بن سکتا ہے تو اگر رہبائی نہیں بن سکتا ہے تو اگر رہبائی نہیں بن سکتا ہے تو کسی کی راہ میں دیوار مت بن بہت شکریہ کسی کی بہت بڑی ہے بہت شکریہ اور دیکھیں میرا پسندیدہ شیر میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں سنیے گا تجھے حق ہے یقینن میرے دل پہ تجھے حق ہے یقینن میرے دل پہ تجھے حق ہے یقینن میرے دل پہ حکومت تر مگر سرکار مت بن حکومت تر مگر سرکار مت بن بہت شکریہ یواؤں کے لئے بھی میں ایک شیر کہنا چاہتی ہوں اور بلکل اس شیر کو ضرور دھیان سے سنیں سنیے گا حکومت تر مگر سرکار مت بن کیا بہت جی اگلا شیر سنیے گا کسی کے عشق میں برباد ہونا کسی کے عشق میں برباد ہونا کسی کے عشق میں برباد ہونا آرے ارے درجہ بھی دلدار مت بن آرے ارے درجہ بھی دلدار مت بن اور ایک اپیل کے ساتھ میں آخری شیر یہاں پہ 89.6 FM KGMU گونج کے مادھیم سے سبھی کو ایک اپیل کرنا چاہتی ہوں سبھی سنیے گا وہ دھاگا بن جو ٹوٹے دل کو جوڑے وہ دھاگ بن جو ٹوٹے دل کو جوڑے جو دل کو توڑے وہ آزار مت بن جو دل کو توڑے وہ آزار مت بن محبت کر مگر بیمار مت بن محبت کر مگر بیمار مت بن میں نے کہتا تھا میرے شروع تم کہ جب آپ سنیں گے ساہیت سنگیت کے اس پراکاشتہ کو تو آپ نہ صرف کھو جائیں گے ساہیت میں بلکہ بھاشا کی باریکیوں میں بھی آپ کھو جائیں گے بھاشا ہمارے دیش کے اس پرکار کئی پرکار کی انگلیاں ہوتی ہیں کہا گیا ہے کہ کوس کوس پر ہماری پانی بدلتی ہے اور تین کوس پر بھاشا بدل جاتی ہے تو بھاشا کا اپنے آپ میں ایک بڑا پراثر بھاو ہے اور یدی ان بھاشاؤں میں اتنا سا پریم ہو جائے کہ سرلہ شرمہ جیسی ایک گائی کا اردل کے لفظوں کا استعمال کر کے اور ایک ہمارے شائر لوگ جب ہندی کی قویتہ پڑھتے ہیں جب انور جلال پوری صاحب گیتہ کا انواد کرتے ہیں تو دیش کی ایکتہ کا اس سے بڑا ادھارڑ نہیں ہو سکتا ہے آئیے اس ادھارڑ کو من میں بساتے ہیں لکشمن سے پوچھا گیا جب راوڑ کو جیت لیا رام نے تو پوچھا کہ لکشمن بہت بڑی آلنکہ ہے کیوں نہیں تم یہاں کے راجہ بن جاتے ہو لکشمن نے کہا کہ اپی سرن مئی لنکہ نمی لکشمن روچتے جننی جنم بھومشی سرگا تو بگیری ایسی سونے کی لنکہ بھی اچھی نہیں لگتی اپنی مٹی سے اور اپنی مٹی کے سودھی سودھی دھن میں جو گیت سنگیت غزل ان کی جو سگند ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمیں ان سے بادے رکھتی ہے میں سادوا دینا چاہوں گا سرلہ شرمہ جی کو اور ہمیں آگے بھی بڑھنا ہے ہمیں پائیدان کو اوپر تک لے جانا ہے ابھی تو پچھتر قویتاؤں کی باری ہے ویتروں تو ابھی 89.6 گمچ پر سنتے رہیے گا کیونکہ ہم اب بلانے جا رہے ہیں آپ کے بیچ میں کاس گھنج کی دھردی سورو کی دھردی سے آئے ہوئے ایک ایسے ویکتیت کو جن کا نام ہے ویپینی شرمہ پترکارتہ کرتے ہیں لیکن پترکارتہ کرتے کرتے ان کے سامنے جو گھٹنائے گھٹیں تو ان گھٹناؤں کو قویتہ میں پیروتے پیروتے انہوں نے کئی پرکار کی قویتہیں لکھی میں چاہوں گا کہ ایک قویتہ جو ان کے دل کو کسی بھی بھاشا کسی بھی شہلی کسی بھی دھن کسی بھی رس کی ہو سنانا چاہے ہیں ہمارے بیچ ہمارے انشو ہوتاوں کو تو آئیے انشو ہوتاوں میں آواز دینا چاہتا ہوں آج کے اس اپیسوڈ میں ویپین شرمہ جگو آپ سننا ہے گونج 89.6 کو میں اپنی ایک گیت آپ کو سب کی سناتا ہوں پھر یہ شروع ہوتا ہو یہ گیت ہے پنگھٹ اور پنیارن کا جو پریم تھا جو آپس میں جب ٹوٹا تو اس پر یہ گیت لکھا ہوا ہے کہ آج اسی طریقے سے ہم لوگوں کی استطیق ہوتی جا رہی ہے پنگھٹ سونا لگتا ہے ید کوئی پانی نہیں بھرے میت بنا ہے دنیا سونی جیون شاگری کون تری کھلتے ہیں نت پھول باغ میں سب کا دل مہکانی کو ترس رہی ہے دنیا ساری پیار کشی کا پانی کو تنمن سونا رہ جاتا ہے اگر نہ کوئی پیار کرے اور میت بنا ہے دنیا سونی جیون شاگری کون تری جب اڑتے ہیں کالے بادل دھرتی کو للچاتے ہیں شام شیط نیلے ورڑوں میں وہ آکاس سجاتے ہیں دھرتی سونی ہو جاتی ہے اگر نہ اس پر بوند جھرے میت بنا ہے دنیا سونی جیون شاگری کون تری آنکھوں کو آ کر ست کرتی اس جگ کی سندر تائی چاروں طرف ہمارے دیکھو باتیں باتیں چھوچائی جنگل سونے ہو جاتے ہیں اگر نہ ہوں پیڑھرے میت بنا ہے دنیا سونی جیون شاگری کون تری ایک اکیلا راہی پتھ کا کیا آنند اٹھائے گا اپنے دکھ سک کی باتوں کو آخر کسے بتائے گا جس کا پریمی بچھڑ چکا ہو وہ پھر کیسے دھیر دھرے میت بنا ہے دنیا سونی جیون شاگری کون تری بہت بہت بڑی ہے میت بنا ہے دنیا سونی جیون شاگری کون تری چلیے بہت بہت شکریہ اور جس طرح سے ہم کعوے پاتھ کا آنند لے رہے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو یہ وقت ہے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ وقت ٹھہر کیوں نہیں جاتا کیوں نہ ہم ایسے ہی رس میں بہتے رہیں اور اپنے کانوں کو اسی طرح سکون دلاتے رہیں ہم تو بس یہی دعا کرتے ہیں کہ یہ پروگرام یوں ہی انورت چلتا رہے اور مسلسل ہم یوں ہی اپنے کاروان کو آگے بڑھاتے رہیں ہمارے بیچ ایک ایسی شخصیت ہے جو ہر اپیسوڈ میں شوبہ بڑھاتے ہیں ہماری کعویان جلی کی اور اسی کرم میں میں ڈاکٹر اکھلیش مشہ جی کو بھی ونمر انروت کروں گا کہ وہ آج کے کعویان پارٹ کو سماپن کرنے سے پہلے اپنی کعویان پارٹ جرور کریں تاکہ ہم اس پرواہ میں اور اچھے سے آنندت ہو پائیں سو پلیز ڈاکٹر اکھلیش مشہ جی دنیواد وینا جی اس پیارے سے پویتر حوال میں میری بھی ایک آوتی ہو جائے تو مجھے بھی بہت اچھا لگے گا پرانتو میں دیش بھگتی سے اپنی بات نہ شروع کر کے میں پہلے دنیا داری کی طرف چلتا ہوں میں نے ابھی آپ نے صلی اللہ جی کو سنا بڑی پیاری گزل بسیتہ ہم جیون ایک گلت فہمی میں جیتے ہیں میرا اپنا ایمان نہ ہے اور وہ گلت فہمی کتنی خوبصورت ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کیونکہ سچائی میں اے دی آپ جینے لگ گئے تو شاید جینے ہی پائیں گے آئیے اس گلت فہمی بھی تھوڑا سا اور جیتے ہیں اور گلت فہمی کے آنند لیتے ہیں کبیتہ سنیے گا جی سواگت ہے دل دکھانے کی ضرورت کیا ہے دل دکھانے کی ضرورت کیا ہے دل دکھانے کی ضرورت کیا ہے یاد آ جاتے ہو عادت کیا ہے بہت سندر دل دکھانے کی ضرورت کیا ہے شیر دیکھے گا کہ مجھ کو جینے دو گلت فہمی میں مجھ کو جینے دو گلت فہمی میں ناجتاو کی حقیقت کیا ہے ناجتاو کی حقیقت کیا ہے دل دکھانے کی ضرورت کیا ہے اور پریم کو کہا جاتا ہے بھگوان ہوتے ہیں اشور ہوتے ہیں love is god وہاں سے ایک تھوڑا ساتھ ایک دھاگا نکال کر میں آپ کے سامنے جی جی پلیز سواگت ہے کہ ڈوب کر عشق میں ڈوب کر ڈوب کر عشق میں پیا میں نے اس سے پاکیزہ عبادت کیا ہے دل دکھانے کی ضرورت کیا ہے بھوکے آنچل میں تڑپتی ممتا وہ توڑتی پتھر دیکھا میں نے اسے علاقات کے پتھر بھوکے آنچل میں تڑپتی ممتا یا خدا تیری یہ رحمت کیا ہے یا خدا تیری یہ رحمت کیا ہے اور دیکھیں آج کیا پردش ہے ہم ہم کرونا سے نکل کے آئے ہیں میں کرونا سے اُبھرے ہوئے پردش کو آپ کے سامنے سواس اور اونچا کر کے رکھتا ہوں سواگت ہے بیٹے سب اس کی موت پر آئے بیٹے سب بیٹے سب بیٹے سب سب بیٹے سب اس کی موت پر آئے سب نے پوچھا کی وسیت کیا ہے سب بیٹے سب سب ہم نے پوچھا کی وسیت کیا ہے یاد آجانے کی آدت کیا ہے اور اتنی ہلکی تو ہے میری میت اتنی ہلکی اتنی ہلکی اتنی ہلکی تو ہے میری مئیت اتنے کادوں کی ضرورت کیا ہے بہت سنگی ہے اتنے کادوں کی ضرورت کیا ہے یاد آ جاتے ہو عادت کیا ہے دل دکھانے کی بہت ہی شاندار بہت ہی شاندار اور بینہ جی کبیتہ کا ایک اور روپ میں نہیں رکھوں گا تو پچھتر وی ورش گھاٹ کی جو پرتیچ چھایا جس میں ہم جینے کی کوشش کر رہا ہے اس گڑی دھوپ میں اس کی چھایا میں میں گیت رکھتا ہوں سواگر تلے کھڑے ہوگی ہمیں یہ نئی سے آپ نے آجادی کی بات کی رہا ہے کہ کون آجاد ہے ہم کبھی کبھی حقیقت کی طرف میں نے غلط فہمی کی بات کی تھی یہ حقیقت کی بات کا آپ کے سامنے کرتا ہوں اور حقیقت ہمارے دیش کی ہے کیا سنیے گا کہ روٹی خرید لایا ہے ایمان بیچ کر روٹی خرید لایا ہے ایمان بیچ کر گھر میں بچا تھا بس یہی سامان بیچ کر گھر میں بچا تھا بس یہی سامان بیچ کر اور یہ شہر دیکھئے کہ گمٹی اٹھا کے لے گئی ہے نگر پالکہ گمٹی کھوکا جہاں پر چھوٹا سا پریوار پلتا ہے ایک پریوار جو کھوکے کے اوپر دن بر سامان بیچتا ہے رات میں اس کے نیشے جا کر سو جاتا ہے پردار آ کے گمٹی اٹھا کے لے گئی گمٹی اٹھا کے لے گئی ہے نگر پالکہ آیا تھا شہر گاؤں کی دکان بیچ کر آیا تھا شہر گاؤں کی دکان بیچ کر اور ایک پردش کھیتا ہوں تھاگر صاحب کی بارات سے کہ چھوٹو کی پڑھائی کو چھوٹو کی پڑھائی کو امہ کی دوائی کو چھوٹو کی پڑھائی کو امہ کی دوائی کو ناچے ہے توایف کئی ارمان آہ کیا بات کہی ہے ناچے ہے توایف ناچے ہے توایف کئی ارمان بیچ کر یہ بھی شہر سنیے گا ہمارے دیش کی جو اسی تھی ہے کہ عبداللہ بخاری ہوں ٹھا کرے ہوں تو گڑیا عبداللہ بخاری ہوں ٹھا کرے ہوں تو گڑیا کرتے ہو سیاست خدا بھگوان بیچ کر کرتے ہو سیاست خدا بھگوان بیچ کر اور اکبار خریدو سبھی سبھی اکبار خریدو سبھی ردی میں بکے گا اکبار خریدو سبھی ردی میں بکے گا دھندے میں اترے لوگ کلم دان بیچ کر دھندے میں اترے لوگ کلم دان بیچ کر اور یہ شہر لے جائے گا بھی نہیں بھائی اور میرے شہر تاؤں پیارے شہر تاؤں آپ سب اگر آپ عدالت کبھی گئے ہیں تو شہر لیجئے گا کہ منشی وکیل اہلمد حاکم اپیشکار ہمارے کئی شتماں کو یہ نہیں سمجھا رہا ہوگا یہ وہ جیو ہیں جو ہماری عذابتوں پائے جاتے ہیں کہ منشی وکیل اہلمد حاکم اپیشکار حصہ بٹے گا سب میں فرمان بیچ کیا بات ہے کیا بات ہے بٹے گا سب میں حصہ بٹے گا سب میں فرمان بیچ کر اور یہ شیر انتیو لے جائیے گا ہم سبی کے کام آئے گا جو ہم روز سڑک پر دیکھتے ہیں کہ چٹھی تو لکھ دیا ہے چٹھی تو لکھ دیا ہے پتہ کیا لکھے بٹیا چٹھی تو لکھ دیا ہے پتہ کیا لکھے بٹیا بابل نے شادی کر دیا مکان بیچ بابل نے شادی کر دیا مکان بیچ کر گھر میں بچا تھا بس یہی سوان بیچ کر روٹی خرید لایا ہے ایمان بیچ کر بہت بہت بڑیا بہت بڑیا ایمان بیچ کر مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ گھڑی کی سوئیوں کو اگر میرا وست چلتا تو شاید میں یہ کہتا کہ وقت یہیں ٹہر جاؤ اور ہمیں اس پل کا آنند لینے دو لیکن وقت ہے جو ہمیشہ چلتا رہتا ہے اور ہمیں وقت کو دیکھتے ہوئے اجازت بھی لینی ہوتی ہے لیکن ہاں ہم یہ وعدہ ضرور کریں گے کہ اگلے سبتہ تمام ایسے ہی قویوں کے ساتھ پھر سے ہماری محفل سجے گی اور بہت ساری ہم باتیں کریں گے ہمارے سٹوڈیو میں آنے کے لیے کعویان جلی کو ایک نئے مقام تک لے جاتے ہوئے اور ہم یوں ہی سوچتے رہیں گے کہ آگے ہم ایسے ہی آگے کے پائیدانوں پر چڑھتے جائیں جیسے کہ آج ہم نے چڑھنا شروع کیا ہے اور کچھ قدم ہم آگے بڑھ چکے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ آپ کے ساندے میں بس یوں ہی آگے چلتے رہیں دوست آپ سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر بھی ہمارے آپ کعویان جلی کا حصہ بننا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کعویتہ لکھتے ہیں وہ تمام لوگوں کے سامنے جانی چاہیے آپ کعویے پارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں میسیج کر کے بتا سکتے ہیں 888-7019-138 888-7019-138 یہ میرا نمبر ہے اس کو سیو کرلو اس پر بتا دو کہ آپ بھی ہمارے شو کا پارٹ بننا چاہتے ہو فیلحال بہت بہت شکریہ ایک بار ہم سبھی کعویوں کا تہیے دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں کعویان جلی کو اس سبتہ ہم یہیں ویرام دیتے ہیں لیکن اگلے سبتہ آنے کا وعدہ کرتے ہوئے یہ ضرور کہیں گے خوش رہیے مسکراتے رہیے امرت مہت سب میں یوں ہی سرابور ہوتے رہیے اور سنتے رہیے ریڈیو کے جیمیو گونج 89.6 مегا ہرز ریڈیو کے جیمیو گونج 89.6 مگا ہرز 90.6 مگا ہرز